اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلی ربطتہ ملی ثانی افکان قولی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ہم انشاءاللہ اپنے کمپلیکس جملہ اسمیہ کو ہی کانٹینیو کریں گے تھوڑا سر ریویزن کر لیتے ہیں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جملہ اسمیہ کے اجزاء کتنے ہوتے ہیں تین ہوتے ہیں مبتدہ خبر اور متعلق بالخبر اور ان کا آرڈر جو ہوتا ہے ای پلس بی پلس سی ہم نے کہا تھا کہ مبتدہ ای خبر بی اور متعلق بالخبر سی ہے اور ان کا آرڈر جو ہے پہلے مبتدہ آتا ہے پھر خبر پھر متعلق بالخبر آتی ہے لیکن اگر ان کا آرڈر ڈسٹرپ ہو جائے کہ پہلے خبر آ جائے اور بعد میں مبتدہ آ جائے یا پہلے متعلق بالخبر آ جائے اور بعد میں خبر اور پھر مبتدہ آ جائے تو آرڈر جو ڈس آرڈر ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جملے میں کوئی خاص بات ہے اس کو ہم کہتے ہیں اختصاص سپیشل میننگ پیدا ہونا آج تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے کہ اس میں صرف اختصاص کی میننگ نہیں ہوتا اس کے اندر بہت سے اور میننگ بھی ہوتے ہیں جو ہمیں ایڈوانس میں پڑھایا جائے گا بٹھ صرف ایک دو کو ہم اس وقت فوکس کر رہے ہیں مبتدہ ہم نے جو پہلا پارٹ ہے یہ جملے کا لازمی حصہ ہوتا ہے اس کے علاوہ خبر یا متعلق بالخبر میں سے کچھ میسنگ ہو سکتا ہے بٹھ مبتدہ جو ہے یہ لازمی حصہ ہے یہ جملے کا موضوع ہوتا ہے پہلا آنے والے رفع ہوتا ہے 99% مبتدہ معرفہ ہوتے ہیں اور جو ہم نے فراغمنٹس پڑھے تھے اس سے مبتدہ اسم الاشارہ مدافلے اور موصوف صفحہ مبتدہ بن سکتے ہیں اس کے علاوہ حرف انہ و اسمہ بھی مبتدہ بنتے ہیں تو مبتدہ نصب کی حالات میں ہوتا ہے مبتدہ جو ہے آپ کے پاس لمبی چین بھی ہو سکتا ہے ایک سنگلر اسم بھی ہو سکتا ہے اور جو ہے مبتدہ اور خبر میں جنس اور نمبر ایک جیسے ہوتے ہیں اور مبتدہ کبھی کبھی مطلب 99% مبتدہ معرفہ اور 1% نکرہ بھی ہو سکتا ہے سیم یہ خبر خبر جو ہے اس سب مبتدہ کے متعلق جو ہے انفارمیشن ہوتی ہے مزید انفارمیشن ہوتی ہے یہ جملے میں آنے والے دوسرا رفع ہوتا ہے اور یہ عام طور پر نکرہ ہوتی ہے لیکن چند صورتوں میں یہ رفع بھی ہو سکتی ہے پروپر بھی ہو سکتی ہے خبر جو ہے اسم نکرہ مصوف صفہ اسم موصول اور مضاف مدافل علیہ ہو سکتی ہے خبر صرف کسی خاص وجہ سے نصب ہو سکتی ہے اس کے علاوہ خبر میں بھی فراغمنٹس جیسے مضاف مدافل علیہ مصوف صفہ فراغمنٹس خبر میں بھی آ سکتے ہیں خبر بھی سنگلر بھی ہو سکتی ہے لمبی چین بھی ہو سکتی ہے خبر ایک یا ایک سے زیادہ ہو سکتی ہے مبتدہ اور خبر دونوں جن سو نمبر میں ایک جیسے ہونے چاہیے دین متعلق بالخبر یہ خبر کے متعلق کہہ لیں کہ مزید انفارمیشنز ہوتی ہیں اس سے دو چیزیں دو فراغمنٹس آتے ہیں جار مجرور اور سپیشل مضاف آتے ہیں سپیشل مضاف وقت اور جگہ کے وہ آتے ہیں اس کے علاوہ ذہن میں رکھیں کہ جو ہم نے دوسرے پڑھے تھے جیسے ایو بادو وہ جو مضاف ہیں سپیشل مضاف وہ اسی سے میں نہیں آئے گے صرف وہ مضاف جیسے فوقہ تاہتہ امامہ خلفہ جو وقت اور جگہ سے ریلیٹڈ ہیں اندہ وہ آئیں گے اس کے اندر متعلق بالخبر کے اندر یہ ہم نے لاست لیکچرز میں ساری چیزیں ہم لوگوں نے پڑھیں تھی آج جو ہم ایک اور چیز فوکس کرنے جا رہے ہیں کہ عرب ہیڈن خبر عرب میں یہ کونسپٹ ہے مطلب یہ ان کی لینگویج کی ایک عام سی بات ہے کہ وہ خبر کو منشن کی بغیر بات کرتے ہیں اور وہ سمجھا جاتا ہے کہ جملے کے اندر خبر آبیس موجود ہے فور ایک زمپل اگر آپ دیکھیں مریم جالی ساتون فل مسجدی مریم جالی ساتون بیٹھی ہے فل مسجدی مسجد میں اگر اس کو یوں بولا جائے مریم فل مسجد مریم مسجد میں ہے تو آبیس بات ہے کہ وہ مسجد میں کوئی کام کر رہی ہے پڑھ رہی ہے بیٹھی ہے سو رہی ہے پڑھا رہی ہے مسجد کے اندر کوئی کام کیا جا رہا ہے تو اس وجہ سے جو ہے اس چیز کو فوکس نہیں کیا جاتا خبر کو عربی زبان کی یہ ایک عام سی بات ہے ان کی جملے میں ان کی سپوکن میں یہ عام سی چیز ہے کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہاں ایک سے زیادہ خبر موجود ہوں مطلب ایک سے زیادہ خبر یہاں موجود ہے مریم جب مسجد میں ہے تو وہ نماز پڑھ سکتی ہے وہ قرآن بھی پڑھ سکتی ہے وہاں پہ وہ پڑھا بھی سکتی ہے تو اس وجہ سے جملے میں سے خبر کو غائب کر دیا جاتا ہے اسی طرح اگر قرآن پاک میں دیکھیں تو ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں قرآن پاک میں ایک مثال ہم دیکھ رہتے ہیں جیسے الحمد للہ الحمد مقتدہ للہ مطلق بالخبر ہے اب اس کے اندر جو سکولرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر خبر ہیڈن ہے چھوپی ہوئی ہے حمد یا شکر جو ہے حمد اور شکر واقعی اللہ ہی کے لیے ہیں حمد اور شکر اللہ ہی کا حق ہے وہی اس کو اللہ ہی اس کو ڈیزرب کرتا ہے حمد اور شکر اللہ ہی کی ڈومین ہے اللہ ہی کی ملکیت ہے تو اس کے اندر کئی خبریں آ سکتی ہیں تو اس وجہ سے یہ جو ہے خبر اس کے اندر منچن نہیں کی جات سکتی ایسی اور بہت سی مثالیں قرآن پاک میں موجود ہیں لائک ہم کہتے ہیں کہ مبتدہ اور متعلق بالخبر جملے میں موجود ہیں تو خبر آپ کہیں کہ اس کے اندر ہر وقت موجود ہی موجود ہے کیونکہ ظہر اگر متعلق بالخبر ہے تو خبر کے ہی کو ہی وہ کیا جا رہا ہے ایکسپلین کیا جا رہا ہے لیکن بتائی نہیں جاری کیوں اس کی کچھ بلاغہ ریزنز ہیں جس میں ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تاکہ آپ کا فوکس جو ہے مبتدہ پہ رہے ٹاپک پہ رہے ٹیک ہے یا اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن پہ رہے اور خبر کی طرف آپ کا دھیان نہ جائے خبر جو ہے اس کو ڈائیورٹ نہ کرے آپ کے ٹنشن کو اور اس کے علاوہ اور بھی کئی بلاغہ ریزن ہوں گی ایک نیا کونسپٹ اور ہم اس کے اندر آج پڑھنے جا رہے ہیں بیان بیان آپ کہنے ایک ایکسپلینیشن ہے جسے کہا جائے کہ میں آپ کی بہن سے ملی ہوں ٹیک ہے تو آپ کی کئی بہنیں ہو سکتی ہیں لیکن جب میں یہ کہوں کہ میں آپ کی بہن سارا سے ملی ہوں تو ایٹ وینس کے آپ کی جو دو تین سارا زارا جو بھی آپ کی بہنیں ان میں سے میں سارا سے ملی ہوں اس کو کہا جاتا ہے بیان ایکسپلینیشن کلیر فائر جو کلیر کر دیتا ہے آپ کی بات کہ میں آپ کہتے ہیں میں نے کل ہوتل سے کھانا کھایا یا پھر کس ہوتل سے کھانا کھایا نہیں پتا آپ نے جب کہا کہ میں نے کل لاہوری ہوتل سے کھانا کھایا تو اب پتہ چل گیا کس اوٹل سے کھانا کا ہے تو یہ جو ہے آپ کے پاس یہ کلیریفائر ہے اس کو ہم قرآن میں قرآن میں کئی آیات میں یہ بہت زیادہ استعمال ہوگا ہے اس کو بیان یا بدل کہا جاتا ہے اس برڈ کا آلٹرنیٹ میں تمہاری بہن سے ملی ہوں میں تمہاری بہن سارا سے ملی ہوں اگر آپ بہن مینچن نہیں بھی کرتے تو جب آپ میں آپ سے کہوں گی کہ میں سارا سے ملی ہوں تو ہنڈر پرسنٹ آپ سمجھ جائیں گے کہ سارا آپ کی بہن کی بات ہو رہی ہے تو قرآن میں یہ کونسپٹ بہت زیادہ آئے ہے اس کو کلیریفائر بھی ہم کہہ سکتے ہیں قرآن میں ہم اس کو کہتے ہیں بیان یا بدل کے عربی لنگوی میں اس کو کہا جاتا ہے ایک مثال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ دیکھیں اِنَّا لِلْمُتَّقِينَ مَفَادَ حَدَائِكَ وَعَنَعَبًا وَقَوَائِبًا اَتْرَابًا وَكَاسًا دیکھا کر ایک اور چیز سوری مجھے بھول گئی کہ یہ جو ہے آپ کے پاس جو بیان ہے جیسے میں نے یہ کہا تمہاری بین اور سارا سے ملی ہوں یہ جو لفظ ہے تمہاری بین اور سارا ان کا سٹیٹس جو ہے سیم ہونا چاہیے کلیریفائر جو ہے اور جو اصل بات ہے اس کا سٹیٹس سیم ہونا چاہیے دیکھیں آپ کہیں کہ بیان کو ہے جس میں سپیسیفائر جو کلیریفائر ہے اور پریویس ورڈ مجھے سٹیٹس ابھی ہم آتے ہیں اپنی ایکزمپل پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں اگر آپ دیکھیں انہ حرف نصب اسم ہونا ہے اور اس کے انہ کے فرحان بات آنے والا جو نصب ہوگا وہ آپ کے پاس اس کا اسم ہوگا تو آپ کے پاس کیا آرہا ہے محفاظہ آرہا ہے انہ محفاظہ it means انہ محفاظہ آپ کے پاس کیا آگیا مبتد آگیا محفاظہ کامیابی بے شک کامیابی اب اس میں متعلق بالخبر ہے للمتقینہ متعلق بالخبر ہے یہ اس کی جگہ نہیں ہے اس کو انہ پہ ہونا تھا لیکن یہاں آیا تو it means کہ یہ متعلق بالخبر مقدم ہے تو اس میں کوئی خاص بات اختصاص کچھ اور ہے انہ محفاظہ بے شک کامیابی حدائی کا وعانابن وکوائبا اترابن وکہسن دہا کر حدائی کا باغیچے باغ آنا بن انگور وکوائبا اترابن اور ہم عمر ہم عمر سوری مجھے غلط کہیں اس کی ٹرانسلیشن نہ فرجوں ہاں جی ہم عمر نوجوان عورتیں وکہسن دہا کرن اور شراب کے یا مشروب کے چھلکتے ہوئے گلاس ٹھیک ہے اب اگر آپ دیکھیں انہ مفاظہ بشک کامیابی اس کا سٹیٹس کہہ نصب ہے اگر آپ ان سب کو دیکھیں تو ان سب کا سٹیٹس بھی نصب ہے اٹ منز انہ مفاظہ یہ بات ہو رہی ہے بشک کامیابی اب کامیابی بریکٹ کے اندر کیا کیا چیزیں مینچن ہو رہی ہیں حتمی کامیابی کیا ہے باغات ملیں گے جن کو انگور ملیں گے جن کو ہم عمر نوجوان عورتیں اور شراب کے چھلکتے ہوئے گلاس یہ حتمی کامیابی ہیں کس کے لئے ہیں للمتقینہ صرف پرہزگاروں کے لئے ہیں تو بشک کامیابی اب یہ بریکٹ کے اندر آپ کو ایکسپلین کیا گیا ہے کامیابی کیا ہے یہ آپ کے کہیں کہ یہ سپیسیفائی رہے ہیں یہ کلیریفائی رہے ہیں مفاظہ کو کلیئر کر رہے ہیں تو یہ ہے اس کو ہم بدل یا بیان کہہ سکتے ہیں یہ ہے بیان یا بدل مفاظہ کامیابی کا بدل کیا آ رہے ہیں یہ ساری چیزیں کامیابی کا بدل آ رہی ہیں یا کامیابی کا بیان آ رہی ہیں کامیابی کو بیان کر رہی ہیں یہ سارا آپ کے پاس کیا آ رہے ہیں مبتدار دیکھیں مبتدار یہ یہاں تک آپ کے پاس مبتدار لیکن اس مبتدار کے اندر ہم اس کو مزید اگر کرتے ہیں بریکڈاؤن کرتے ہیں تو انہ مفاظہ جو مبتدار ہے ایکچلی یہ والا پارٹ جو اس کا سپیسیفائر آ رہے ہیں اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں تو یہ آپ کے پاس مبتدار آ گیا للمتقین آپ کے پاس متعلق بال خبر آ گئے اچھا اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہاں پہ پھر دیکھیں خبر میسی گئے رائٹ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ جو سارا کچھ ہے یہ آپ کے پاس جنت ہے رائٹ مفاظہ کامیابی یہ سارا کچھ کیا ہے جنت کی بات ہو رہی ہے کہ بشک کامیابی آپ اس کو جنت بھی کہہ سکتے ہیں جنت جو ہے متقین کے لئے ہے رائٹ اب اس میں بات تو پوری ہو گئی لیکن دیفنیٹلی اس کے اندر خبر موجود ہے جو ابھی ہم نے کونسٹ پڑھا ہے خبر اس کے اندر موجود ہے تو اب اس میں کئی چیزیں ہو سکتے ہیں خبر کے اندر لیکن یہ خبر منشن نہیں ہوئی کیوں نہیں ہوئی کیونکہ کئی خبریں موجود ہو سکتی ہیں مثلا جنت بنائی گئی ہے متقین کے لئے یا کامیابی اور یہ ساری چیزیں بنائی گئی ہیں متقین کے لئے تیار کی گئی ہیں ان کو توفہ دی گئی ہیں یا توفہ دی جائیں گی یا یہ چیزیں ان کے لئے انتظار کر رہی ہیں تو یہ کئی اس کے اندر خبریں ہو سکتی ہیں اسی وجہ سے یہ خبر مسنگ ہے بٹ اوبیس ہے کہ یہ خبر جنت کی ہی دی جا رہی ہے اسی طرح ایک اور چیز نیا کونسپٹ ایک اور ہے کومن سینس اینڈ سینڈنس سٹرکچر ہم لوگ نے یہ دیکھا کہ جملے میں آنے والا پہلا رفعہ جو آپ کا سموپتدہ ہے اور سیکنڈ رفعہ آپ کے پاس کیا ہے خبر ہے اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ کومن سینس کی بات ہو رہی تھی کہ سم ٹائم جملے میں جو ہیں آپ کے پاس دو رفعہ جب سامنے آتے ہیں تو ہم اگر رول اپلائے کر ہم کہتے ہیں پہلا رفعہ مبتدہ اور دوسرا رفعہ آپ کے پاس خبر ہے جیسی اس میں دیکھیں پہلا رفعہ آپ کے پاس رہے حق کن فور ایکزمپل ہم کہتے ہیں مبتدہ ہے اور دوسرا رفعہ آپ کے پاس رہے ہوا ہم کہتے ہیں یہ خبر جبکہ خبر کے متعلق ہم نے کیا پڑھا ہوئے کہ خبر جو ہوتی ہے وہ مبتدہ کی ایکسپلینیشن کرتی ہے اس کو مزید جو ہے اس کے متعلق انفرمیشن دیتی ہے حق کن truth سچائی سچ ہوا وہ اب جو وہ ہے یہ اس کو کوئی انفرمیشن تو ہمیں کچھ نہیں دے رہا وہ یا it کے میننگ میں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ہمیں کوئی انفرمیشن تو کچھ نہیں دے رہا حق کن اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حق کن جو ہے یہاں پہ خبر ہے اور ہوا یہ آپ کے پاس مبتدہ ہے مبتدہ ڈیلے ہوا ہوا ہے سمٹرم یہ سچائیشن ہوتی ہے کہ اگر خبر بہت بڑی ہو بہت شدت ہو انٹینسیفائی کیا جائے اس خبر کو تو وہ مبتدہ سے پہلے آ جاتی ہے تو مطلب اس کا یہ ہے کہ یہاں پہ خبر اتنی پاورفل ہے کہ یہ کہا جائے کہ حق پہلے حق بولیں گے حق ہی تو وہ ہے یا وہ ہی حق ہے اس قسم کی جب بہت زیادہ شدت آئے گی خبر کے اندر تو اس وقت جو ہے خبر آپ کی پہلے آ جائے گی اور مبتدہ آپ کا بعد آئے گا لیکن اگر ہم رول لگائیں گے تو ہم اس کو مبتدہ ہی سمجھیں گے but it's a common sense اور جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا خود بخود ایک آئیڈیا ہوتا جائے گا جو ہے پہلے لائے جاتا ہے ایک اور اگر آپ common sense یہی ایک اور example دیکھیں جیسے ان اللہ اندہو المسا ان اللہ اندہو المسا ان اللہ حرف نصف اسم ہوا مبتدہ ہے آپ کے پاس اندہو آپ نے دیکھا special مداف ہے تو ہم نے کہا کہ یہ کیا ہے متعلق بالخبر ہے کیونکہ جار مشروع اور special مداف جو ہیں وہ متعلق بالخبر ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان موسا یہ جملے میں آنے والا second raf آپ کہہ رہے ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ خبر ہے اب اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں ان اللہ بشک اللہ اندہو اسی ہی کے پاس ٹھیک ہے یہ وہ آگے ہے پہلے آگے ہے ان موسا آنے والے ٹائم کا ان موسا یا قیامت کی گھڑی کا علم ہے ٹھیک ہے اب اگر دیکھیں تو ان موسا جو ہے آپ کے پاس یہ کوئی ہمیں مبتدہ کی ان فارمیشن نہیں دے رہا ان اللہ بشک اللہ ان موسا ساعت کا علم آگے کوئی ایکسپرینیشن نہیں ہے یہ ہمیں اس کے متعلق کوئی خبر نہیں دے رہا اس کو کوئی ایکسپرین نہیں کر رہا تو ایکچلی یہ کیا ہے ان اللہ یہ آپ کے پاس مبتدہ ہے ان موسا اس کو ہم خبر نہیں سمجھیں گے یہ بھی آپ کے پاس سیکنڈ مبتدہ ہے کیونکہ یہ ٹرانزلیشن کی کوئی ٹک نہیں بنتی اس طرح جب ہم ٹرانزلیٹ کرتے ہیں تو اس وجہ سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس سیکنڈ خبر ہے تو سم ٹائم قرآن میں اس طرح کی سیچیشن بھی آ سکتی ہے جب ہم سنٹنس دیکھیں آج کس لیکچر کا مقصد کیا ہے کہ جب سنٹنس دیکھیں تو یہ کچھ ایکسپشن بھی ہم ان سنٹنس میں کبھی کبھی کسی کسی سنٹنس میں ہمیں نظر آ سکتی ہیں تو اس وجہ سے یہ چیزیں بھی دھیان میں رکھ رہی چاہیے کیونکہ ہم ایک ہی رول پر نہیں چل سکتے جو ہم نے رول بنایا ہے وہ شاید نائنٹی پرسنٹ تو وہ رول چل جائے لیکن سم ٹائم ایسی چیزیں آئیں گی جس کے اندر جو ہے یہ رول جو ہے یہ توڑے جائیں گے توڑے نہیں جائیں گے ہم کہہ سکتے کہ ہمیں اب انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ یہاں کونسا رول استعمال ہو رہا ہے اور یہ آپ کو بتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے بلاغہ ریزنز موجود ہیں پھر ایک اور کونسپٹ ہے ہمارے پاس ریفری پروناؤن کا یا ہم اردوم اگر ہم کہیں تو یہی ہے مفہوم پیدا کرنا اس میں یہ منصف ضمیر اس کو یا ضمیر اردو میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک گھر ہے لیکن جب اگر ہمیں یہ کہنا ہو کہ یہی گھر ہے تو ہم اس کے لئے یہی قلعہ استعمال کرتے ہیں بڑ عربی میں اگر ہم یہی گھر پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اس کے ساتھ ال لگانے کی ضرور پڑے گی فر ایک سنپل حازل بیتو یہ ایک گھر ہے حازل بیتو تو ہمیں جب اس کو پروپر کرنا ہے لیکن اس کو جب ہم نے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے تو پھر ہمیں ال لگانا پڑے گا لیکن مسئلہ کیا ہے جب ال لگ یہ دگا تو جملہ تو فرگمنٹ بن جائے گا جملے سے وہ فرگمنٹ میں تبدیل ہو جائے گا حازل بیتو ان میں اگر ہم نے حازل بیتو کیا تو یہ اسم لشارہ مشارول ہے یہ آپ کے پاس فرگمنٹ بن گیا تو اس مسئلے کا حل کیا ہے اور اس سے ٹرانزلیشن پر کیا اثر پڑتا یہ کیوں استعمال ہوتا ہے اس کا حل یہ ہے کہ ہم حازل بیتو کرنے کی بجائے ان کے درمیان میں ایک پروناؤن لگا دیتے ہیں اس عربی میں ضمیر الفصل کہتے ہیں اور استاد نومان کی زبان میں اس کو ریفری پروناؤن کہتے ہیں کہ دو اسم آپس میں جھگڑ رہے ہیں تو جناب یہ ریفری پروناؤن آ جاتا ہے کہ ٹھہرے ٹھہرے میں آپ کی جو ہے معاملہ سل جاتا ہوں میں ڈیسین کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ آ جاتے ہیں اس میں کیا ہونے اس کی تعداد اور جنس اسم اشارہ جیسی ہونے چاہئے پروناؤن اور اسم اشارہ نمبر اور جنڈر میں ایک جیسی ہونے چاہئے جیسے اب ہم نے دیکھا تھا کہ سنٹنس ہمارے پاس حازل بیتو یہ گھر ہے جب ہم نے اس کو حازل بیتو کیا تو وہ بن گیا یہ گھر ایک فرگمنٹ بن گیا لیکن ایکچلی ہم یہ کیا کہنا چاہتے تھے ہم یہ کہنا چاہتے تھے یہی وہ گھر ہے یہی تو گھر ہے تو اس کے لئے پھر ہم نے ہوا لگایا ہوا جنس میں سنگلر ہے اور سوری جنس جو ہے اس کی مسکلن ہے ہازہ بھی مسکلن ہے ہوا جو ہے سنگلر ہے ہازہ بھی سنگلر ہے تو حازہ ہول بیتو یہی ہی تو وہ گھر ہے یہ اس کے اندر ٹرانزلیشن کے اندر یہ میننگ پیدا کرتا ہے اگر آپ یہ دیکھیں ایک اور آیات دیکھیں ذالکہ ہول فعضو العظیم اگر ہمارے پاس ہوتا ذالکہ فعضو العظیم تو یہ آپ کا پورا ایک فرگمنٹ بن رہا تھا اس میں اشارہ مشارلہ الفعضو العظیم فعضو العظیم یہ پھر محصوف صفح یہ پورا فرگمنٹ بن رہا تھا لیکن ہم نے کیا کیا ہوا درمیان میں ایڈ کیا ذالکہ ہول فعضو العظیم یہی ہی تو بڑی کامیابی ہے تو اس سے یہ ٹرانزلیشن میں پڑا ہے فرق پڑا ہے یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں it is the great success اس مینے میں بھی آ سکتا ہے لیکن اگر ہم اردو میں اگر آپ ٹرانزلیشن ہم دیکھیں گے یہی ہی تو بڑی کامیابی ہے ایک اور دیکھیں فعولائی کا ہم الفاسکون فعولائی کا آپ کے پاس جو ہے اسم اشارہ ہے پلورل ہے ہم فاسکون ہم آپ کے پاس جو ہے پروناؤن ہے پلورل ہے سو یہ جنڈر اس میں میچ کر رہے ہیں الفاسکون آپ کے پاس خبر ہے دیکھیں فعولائی کا فرسٹ آپ کے پاس رفع آگیا مبتدہ آگیا ہم اگر ویسے دیکھیں تو یہ سیکنڈ مبتدہ ہے آپ کے پاس الفاسکون آپ کے پاس سیکنڈ رفع آ رہا ہے تو یہ آپ کے پاس کیا ہے خبر ہے فعولائی کا ہم الفاسکون لیکن ہم جب ٹرانزلیشن کریں گے اس لحاظ میں ہم اس کو یہ دیکھیں کہ پس وہی ہی تو فاسک ہے وہی لوگ ہی فاسک ہیں تو یہ آپ کے پاس آج کے کچھ کونسپٹس تھے انسیاللہ اس کو ہم نیکس میں بھی کریں گے نیکس لیکچر میں اس کے بعد ہم جملہ فیلیا پہ چلیں گے یہ آپ کے پاس ہمورک ہے کہ آپ نے آپ کے پاس مرکبات فرگمنٹس دیئے ہیں ہم نے جملوں میں تبدیل کرنے کیسے کرنے ریفری پروناؤن لگا کے ریفری پروناؤن لگاتے ہوئے دھیان رکھئے گا کہ اس کا نمبر اور جنڈر میں اس سے میچ ہونا ضروری ہے اس سے میچ ہونا ضروری ہے یہ تھا مرآت کا سبق بارک اللہ لی و لکم بالقرآن نظیم افعان و ایاکم بالآیات و ذکر الحقیم مرآت کا سبق